سنن نبی دعوت میں حضرت براہ بن عازف سے مروی ہے سنن نبی دعوت میں اپنے چچہ سے ملا جو عالم تھے میں نے ان سے پوچھا کہاں کہ ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے باپ کے مرنے کے بعد نکاح کیا ہے باپ کی بیوی سے مرنے کے بعد نکاح کیا یہ جائل ہے محرمات میں سے ہے نا تو آپ نے کیا حکم دیا کہ میں جا کر اس کی گردن اڑا دوں اور اس کا مال لے لو انہیں ایک طرح سے کفر ہے اتنا بڑا گناہ ہے یہ امام ترمزی نے اس حدیث کو حسن کا رات دیا جوزجانی کہتے ہیں کہ حضرت براہ کے چچا کا نام حارس بن عمر ہے جو یہ کرنے جا رہے تھے سنن نبی دعود اور ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس سے مر بھی ہے کہ آزر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَمْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمِلْ فَقْتُلُوهُ جو آدمی اپنے زیر محرم کے ساتھ زنا کرے اسے قتل کر دو جیسے بہن کے ساتھ یا ماں کے ساتھ یا سانس کے ساتھ یہ کسی بیسے رشنے کے ساتھ جو محرم حجاج بن یوسف کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جس نے اپنی بہن پر قبضہ جمع رکھا تھا حجاج نے اسے محبوس رکھنے کا حکم دیا قید کر دیا اور کہا کہ اس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے وصلہ دریافت کرو چنانچہ حضرت عبداللہ بن مطرف سے دریافت کیا گیا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا جو آدمی ایمان والوں کی حرمت کاٹے اسے تم بھی کمر سے کاٹ دو اس حدیث میں کو درمیان سے کاٹ دینے کا حکم ہے لیکن اصل مسئلے کی مستقل دلیل اس میں موجود ہے